گوڈ مارننگ کلاس فورت ایویس میں ہم چپٹر نمبر سیون کر رہے ہیں اس چپٹر کا نام ہے پارٹس آف اپ لانٹ ٹھیک ہے اپنا ٹیکس بک نکالو یہ پیچ نمبر فورٹی تھری پہ ہے ہم نے کل کیا تھا پارٹس آف اپ لانٹ کے بارے میں یعنی کی پلانٹ کے پودھے کے پارٹس الگ الگ پارٹس کے بارے میں ہم نے کیا ایک ہوتا ہے شوٹ سسٹم ہے نا شوٹ سسٹم ہوتا ہے جس میں پلانٹ کا کون سا پارٹ آتا ہے شوٹ سسٹم میں سٹیم آتا ہے فلاور آتے ہیں فروٹ آتے ہیں اور لیف آتے ہیں سمجھ میں آیا اس کو کیا کہتے ہیں شوٹ سسٹم کہتے ہیں اور جو نیچے جو آتے ہیں جو زمین کے جو مٹی کے جو نیچے آتے ہیں وہ ہوتا ہے پلانٹ کا کون سا روٹ ہوتا ہے جڑ ہوتا ہے اس کو روٹ سسٹم کہتے ہیں یہ ہم نے کل پڑھا تھا root system کیا ہوتا ہے یہ ہم نے پڑا تھا root جو ہے الگ الگ ہوتا ہے tap root ہوتا ہے اور ایک fibrous root ہوتا ہے tap root وہ ہوتا ہے جو سنٹر جو ہے وہ تھک ہوتا ہے موٹا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اور fibrous root وہ ہوتا ہے جس کے بہت سارے branches ہوتا ہے جیسے کی یہ یہاں پہ اور میں نے کل آپ کو دکھایا بھی تھا ایک plant ٹھیک ہے اس طرح سے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے fibrous root اور یہ ہوتا ہے tap root ٹھیک ہے آج ہم special types of roots کے بارے میں پڑھیں گے کچھ خاص ایسے roots بھی ہوتا ہے special types of roots ہوتا ہے جیسے کی اس میں سے ہے water storing roots ایسے roots ہوتے ہیں ایسے جڑ ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے پانی store کرتا ہے water store کرتا ہے جمع کرتا ہے ٹھیک ہے these are roots that store water making it easier for the plant to survive long and dry summer month اس سے کیا ہوتا ہے water پانی store کرنے کا کیا فائدہ ہے plant کو اس سے کیا فائدہ ہے تاکہ یہ جو ہے جب اس کو پانی نہیں ملتا ہے جو dry summer ہوتا ہے تو اس میں long time تک وہ survive کر پاتے ہیں رہ پاتے ہیں سوختے نہیں ہیں ٹھیک ہے جیسے کی pumpkin کا سبزی ہے جیسے کی gourd یعنی کی لوکی کے سبزی جو ہے ایسے plant ہے جس کا root جو ہے کیا ہوتا ہے water storing ہے ٹھیک ہے پانی store کرتے ہیں اس کے بات آتا ہے propagating roots propagating roots کیا ہوتا ہے such roots have birds close to the surface of the ground ایسے roots کیا ہوتا ہے birds ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی کلی کلی نکل آتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کلی جو ہے دھیرے دھیرے کر کے وقت کے ساتھ جو ہے بڑا 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 ہوتا جاتا ہے اور وہ ایک اپنا الگ independent جو ہے plant بن جاتا ہے الگ سا جیسے cherry tree strawberry plant سمجھ میں آیا اس کے بات ہے aerial roots you may have seen monkeys swinging on aerial roots of bunion tree آپ نے دیکھا ہوگا monkey ٹی وی میں آپ نے پکا دیکھا ہوگا کہ یہ جو بندر پیڑ پر چڑھ کر وہاں سے کچھ رسی جیسا اس کو پکڑ کے یہاں سے وہاں سونگ کر رہے ہوتا ہے جیسے جولا جول رہے ہوتے ہیں اس پیڑ سے اس پیڑ پہ سمجھ میں آیا وہ جا رہے ہوتے وہ اصل میں کیا ہے روٹ ہے پیڑ کا روٹ ہے جس کو aerial roots کہتے ہے اور یہ روٹ تو آپ سوچ رہے ہوں گے یہ مام کیا کہہ رہے ہیں جڑ تو زمین کے اندر ہوتا ہے مگر میں نے یہ پڑھا نا کہ special types of roots ہیں خاص ایسے پلانٹ کے کچھ ہے یہ دیکھو اس طرح سے اور یہ الگ الگ branches سے نکل کے پورا زمین تک ہے پورا touch کر دیتے ہے زمین کو کوئی اتنا لمبا ہوتا ہے اور یہ کون سے پیر کا زیادہ تار بنیان جو tree ہے اس کا نکل آتے ہیں جو کیا ہے aerial root ہے ٹھیک ہے such roots جو ہیں یہ branches سے ایسے نکل کر دیتے ہیں butterous roots یہ کون سا ہے these are large roots growing on all sides tree کے پیڑ کے بڑے بڑے پیڑ کے ہر سائٹ پہ یہ root جو ہے یہ جو ہے وہ نکل آتے ہے جیسے کہ یہ دیکھو آپ ہے نا ہمیں دیکھ رہے نا یہ root جو ہے ہمیں دیکھ رہے باہر سے ہے اوپر سے ہے جس نے پورا یہ چاروں طرف سے ہے ہے نا اس کو batteries root کہتے ہیں یہ جو ہے جنگل میں ملتا ہے اور وہاں پہ ملتا ہے جہاں پہ سوائل جو ہے نا مٹی جو وہ وہ کم ہے ٹھیک ہے تو اس لیے وہ زمین کے نیچے جو ہے نہیں جا پاتے ہیں تو اس پیڑ کو کھڑا رکھنے کے لیے اس کو erect رکھنے کے لیے اس کو طوفان سے نہ گرے اس لیے کھڑے رکھنے کے لیے اس طرح کے roots جو ہے وہ نکل دیتے ہیں ٹھیک اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ پیڑ جو ہے بڑا سا پیڑ یہ اس سے ہی کڑا رہتا ہے گر نہیں پاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کہتا ہے اور کچھ ہے food storage roots کچھ ایسے بھی roots ہیں جو ہم کھاتے ہیں جس کا اصل میں وہ plant کا کیا ہوتا ہے root ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کی carrot ہو گیا radish ہو گیا turnip ہو گیا ہے نا bet roots ہو گیا یہ سارے جو ہے ایسے roots ہیں جو وہاں سے ہو کے کھیت سے ہو کے جو ہے ہمارے plate تک پہنچ جاتا ہے ہمارے kitchen کے برطن میں پہنچ جاتے ہے مگر یہ ہے کیا ہے roots ہے سمجھ میں آیا اس roots کو ہم کھاتے ہے جو بہت ہی healthy ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ہو گیا root system اب ہم shoot system دیکھتے ہیں shoot system کون سا ہوتا ہے جس میں یہ دیکھو shoot system ہوتا ہے جس میں plant کا کیا ہوتا ہے stem ہوتا ہے flower ہوتا ہے fruit ہوتا ہے یا leaf ہوتا ہے اس کو shoot system کہتے ہیں ہم آج stem کے بارے میں اس shoot system میں ہم پڑھیں گے stem کے بارے میں plant کے flower کے بارے میں fruit کے بارے میں اور leaf کے بارے میں root system ہو گیا ہمارا ہے نا root system ہم نے کر لیا آج بھی کیا آج بھی ہم نے تھوڑا سا ابھی کیا اور کل بھی ہم نے کیا تھا ٹھیک ہے تو ہم shoot system سب سے پہلے آتا ہے stem stem perform many important functions for plants ٹھیک ہے they help to transport water minerals and food to different parts of the plant they keep the plants erect and bear leaves flowers and fruits stem of some plants such as potato ginger and sugar can store food cactus stem help to store water stem جو ہوتا ہے plant جو ہے وہ الگ کام کرتا ہے different functions کرتے ہیں plant کے لئے یہ دیکھو یہ کیا ہے stem ہے ٹھیک ہے اور یہ stem جو ہے کیا کرتا ہے plant کے لئے پودھے کے لئے الگ کام کرتے ہیں سب سے پہلے یہ کیا کرتا ہے پانی water minerals جو soil سے وہ مٹی سے وہ absorb کر کے plant کے ہر پارٹ میں یہ پہنچاتے ہیں stem ٹھیک ہے اور stem پہ کیا ہوتا ہے leaves ہوتا ہے fruits ہوتا ہے flower ہوتا ہے ٹھیک کچھ تو ایسے stem بھی ہوتا ہے جس کو کھا یا جاتا ہے food storage ہوتا ہے جیسے کی آپ گھنہ example for example گھنہ ٹھیک ہے اس کا stem جو ہے وہ کھایا جاتا ہے ہے کی نہیں ہے اور جو ہے یہ جو کیکٹس ہوتا ہے کیکٹس کہاں پہ ہوتا ہے ڈیزٹ میں ہوتا ہے وہ جو ہے اس کا stem کیا کرتا ہے water store کر کے رکھتا ہے تو stem جو ہے پلانٹ کے لیے اس پورے پلانٹ کے لیے stem جو ہے بہت ہی ضروری ہے جیسے کی roots ضروری ہے ویسے ہی stem بھی ضروری ہے ٹھیک ہے ہر parts جو ہے پلانٹ کا ہر parts جو ہے ایک پلانٹ کو اچھی طرح سے grow کرنے کے لیے ضروری ہے stem کیا کیا کام کرتا ہے کیا کیا function کرتا ہے water minerals جو ہے وہ پہنچ آتے ہے پلانٹ کے الگ الگ parts تک وہ پہنچ آتے ہیں ٹھیک ہے اور stem پہ ہوتا ہے fruit grow ہوتا ہے leaf grow ہوتا ہے اور flower grow ہوتا ہے سمجھ میں آیا اس طرح سے leaves یعنی کی پتہ leaves are of different shapes size and colors ٹھیک leaf جو ہے پتہ جو ہے الگ الگ shape کا ہوتا ہے کوئی موٹا ہوتا ہے کوئی پتلا ہوتا ہے ٹھیک size بھی الگ الگ ہوتا ہے ٹھیک color بھی الگ ہوتا ہے ٹھیک leaves make food for the plants جو leaves جو ہوتا ہے وہ plant کے لیے کھانا بناتے ہیں leaf use آپ کھانا بنانے کے لیے وہ کیا use کرتے ہے carbon dioxide وہ use کرتے ہیں water use کرتے ہے ٹھیک ہے اور sunlight use کرتے ہے chlorophyll ٹھیک ہے اب وہ یہ لیو leaf یہ leaf ہے یعنی کہ پتہ ہے plant کا اس پتے پہ کیا بنتا ہے plant کے لیے پورے plant کے لیے food بنتا ہے یعنی کہ کھانا بنتا ہے اب food بنانے کیلئے کیا چاہیے plant کو water چاہیے ٹھیک ہے carbon dioxide کے چاہیے اور sunlight چاہیے سورج کی rays چاہیے ٹھیک ہے اور leaf میں ایک pigment ہوتا ہے جس کو chlorophyll کہتے ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے leaf کا color جو ہے green ہو جاتا ہے اور یہ chlorophyll جو ہے plant کو کھانا بنانے میں مدد کرتے ہے chlorophyll کے بارے میں آپ جب بڑے class میں جائیں گے تو science میں آپ کو زیادہ اس کے بارے میں detail سے آپ کو سمجھائیں گے chlorophyll جو ہے ایک ایسا pigment ہے جو plant کے leaf میں ہوتے ہیں جس کی مدد سے plant کے leaf کا color green ہو جاتا plant کے لئے کھانا بنانے میں بھی مدد کرتے ہیں جو کہاں ہوتا ہے plant کے leaf میں ہوتا ہے سمجھ میں آیا اور کچھ leaf ایسے ہوتے ہے plant کا جو اس کو ہم کھاتے بھی ہیں جیسے spinach ہو گیا پالک وہ leaf ہے نا پالک جو کھاتے ہیں وہ leaf ہے ہے نا اور ہم کیا کھاتے ہیں lettuce یعنی کی salad کا سبزی ہم کھاتے ہیں cabbage بنگو بھی بنگو بھی کو بھی ہم سبزی بناتے ہیں یہ کیا ہے plant کا leaf کھاتے ہیں جو بہت ہی nutritious ہوتے ہیں green leafy vegetables are very good for health we also use leaves of some plants such as neem and eculeptus for medicinal purpose جو ہے جو green leafy vegetables ہوتے ہیں green vegetables ہوتے ہیں جسے پالک ہو گیا جسے salad ہو گیا یہ سب جو اچھے ہوتا ہے صحت کے لئے اس کو کھانا چاہیے جب ملتا ہے تو ہم leave کبھی کسی plant کے leave کو ہم use کرتے ہیں کس purpose کے لئے دوائی بنانے کے لئے بھی جیسے کی نیم کا ہو گیا ایکولیپٹس ہو گیا ٹھیک ہے ایسا ایسے plant ہے plant کے نام ہے جس کے leafy کو ہم use کرتے ہیں کس کس لئے use کرتے ہیں medicinal purpose کے لئے اس دوائی جڑی بوٹیوں کا جو دوائی جو ہے وہ بن جاتا ہے اس کو دوائی بنانے کے لئے use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے تیج پتہ جس کو ہم ڈالتے ہے جب سبزی بناتے ہے یا جب بھی دال ترکہ فروٹ کے بارے میں ہم نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ کلاس میں ہم کریں ٹھیک ہے فلاور کے بارے میں تھنک یو سٹوڈنٹ